ٹوپ ٹری کرپٹو کوئنس دیٹ کو ڈبل یور منی اور یہ جو تینوں آلٹ کوئنس ہیں یہ آپ کو بائنیس ایکشنج پر بھی مل جائیں گے اور ورلڈ کی جو بگس کرپٹو کرنسی کی ایکشنجز ہیں ان پر بھی یہ لسٹ ہو چکے ہیں اس لسٹ میں جو سب سے پہلا نیم ہے وہ ہے ریزر و رائٹس اس کا جو سمبل ہے وہ ہے آر ایس آر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو تینوں آلٹ کوئنس ہیں جس کا ذکر میں آج کسی ویڈیو میں کرنے والا ہوں ان کا جو میں نے مینیمم ٹارکٹ رکھا ہے وہ ون ہنڈر پرسنٹ رکھا ہے حالانکہ ان میں اتنی زیادہ پوٹینشل ہے کہ اگر آپ ان کو تری منت سے لے کے سکس منت تک ہولڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کو تری ایکس سے لے کے فائیو ایکس تک پروفٹ دے سکتے ہیں مطلب کہ آپ کو فائیو ہنڈر پرسنٹ تک کا بھی پروفٹ مل سکتا ہے تو ون ایکس کا اس لیے میں نے رکھا ہے کہ یہ کسی بھی ٹائم پر پمپ ہوں گے کیونکہ مارکڈ سیون منس سے ڈاؤن ٹرینڈ میں چل رہی ہے اپ ٹرینڈ آنے والا ہے اپ ٹرینڈ سٹارڈ ہوتے ہی سب سے پہلے یہ جو پمپ ماریں گے تینوں آلٹ کوئنس وہ منیمم ان کا جو پمپ ہوگا وہ ون ہنڈر پرسنٹ کا ہوگا اس کے جو کرنٹ پرائس ہے وہ ہے زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ٹو زیرو اگر میں تھوڑا سا پیچھے چلتا ہوں زیادہ پیچھے نہیں دوزار بیس میں اس کے جو پرائسی وہ ہے تھی زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ون سیون ایڈ تھری یہاں پہ ایک بات آپ نے نوڈ کرنی ہے کہ ریسنٹ جو مارکٹ کریش ہوئی تھی اس میں اس نے جو لو لگایا تھا اس سال کا وہ زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ون سیون ہی تھا جو کہ سکرین پہ میڈل میں آپ کو نظر آ رہی ہے پرائس اس کے بعد اس نے ایسے پمپ ہمارے ہیں کہ یہ 11 ایکس سے لے کے 12 ایکس تک بھی لوگوں کو اس نے پروفیٹ دیا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ 10 سنڈ تک دوبارہ جائے گا میں یہ نہیں کہتا ہوں کیونکہ میرا جو مینیمم ٹارگٹ ہے وہ ہے کہ اپنے پورٹ فولیو کو ڈبل کرنا ہے تو ہم نے اس کا ٹارگٹ صرف رکھا ہے کہ یہ زیرو پوائنٹ زیرو زیرو فور زیرو پہ اس کو جانا چاہے اگر میں یہاں پہ جاتا ہوں 36 2023 میں مطلب مارچ منت میں جاتا ہوں تو اس کی پرائسی نارمل پرائسی 0.0043 تو مطلب کہ اب یہ 100% ڈاؤن ہے جتنی اس کی پرائس نارمل ہوا کرتی ہے یہ لمبی عرصے کے لیے سائیڈ ویز میں چلا تھا 7.1 تک بھی اس کی پرائس رہی ہے 6.1 پہ بھی رہی ہے 5.7 پہ رہی ہے اب یہ بالکل لائس پوائنٹ پہ جا چکا ہے کہ کسی بھی ٹائم پہ پمپ مارے گا جیسے یہاں پہ جنہوں نے ہولڈ کیا ہوگا 0.0039 پہ پہلا جو پمپ مارا تھا یہ 0.02 پہ گیا تھا خود اندازہ لگا لیں کہ کتنے ایکس کتنے ملٹیپل ایکس پروفیٹ ملا ہوگا ان کو سٹرونگ پروجیکٹ ہے آپ اس کو دیکھیں تینوں آلٹ کوئنٹ میں ایسا نہیں کرنا ہے کہ سارے کے سارا پورٹ فولیو آپ نے لگا دینا ہے آپ نے نارملی اگر 100 ڈالر انویس کرتے ہیں وہ 70 ڈالر میں رکھ دیں تاکہ وہ 70 ڈالر آپ کے 140 پہ کنورڈ ہو چکے ہیں 100 کرتے ہیں تو اس کو آپ 200 میں کنورڈ کر سکتے ہیں 50 کرتے ہیں تو وہ 100 ڈالر میں آپ اس کو کنورڈ کر سکتے ہیں not bad not a bad ڈیل ٹھیک ہے تو ڈیزر و رائٹ ہے اچھا کوئن ہے grand price پہ بھی بھائی کر سکتے ہیں market crash ہوتی ہے اور اگر اس کے آپ کا price 0.0017 تو آگے بڑھتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ جو کوئن ہے وہ ہے الگورنٹ اور یہاں پہ جو میں نے اس کا چارٹ کھولا ہے وہ بائنس کا ہی کھولا ہے یہ دیکھیں یہاں سے پرائس نے اپ ٹرینڈ لینا سٹارٹ کیا تھا اور اس نے ٹوپ یہاں پہ لگایا تھا زیرو پوائنٹ ٹو نائن کا میں نے پہلے والی پرائسز نہیں لیا حالانکہ پہلے اس کی پرائسز اس سے بھی زیادہ ہائی تھی تو لیکن جو اب سے یہاں سے ڈاؤن ٹرینڈ اس کا سٹارٹ ہوا ہے یہاں تک میں اس ٹوپ سے اس اس کا آنیلسز کرنا چاہوں گا اور یہ ڈیڈ بنتی ہے ایڈ فیبر ٹو 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 ٹرینڈ یہاں سے اس نے ڈاؤن ٹرینڈ لیا اور یہ اس کے بعد اس نے کبھی بھی اپ ٹرینڈ نہیں دیکھا ہے اب یہاں پہ پوزیٹیو جو بات دکھنے میں آئی وہ یہ کہ فائنلی جو ای 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 نائن ہے اس کا اوپر کینڈل کلوز ہو رہی ہیں سیکنڈ فنگیز دیڈ یہ جو ایک فالنگ ویج بن رہا ہے جہاں پہ س سیکنڈی پرسن چانسیز ہوتے ہیں کہ پرائسز کو اوپر جانا چاہیے یہ اس کو بریک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پہ دیکھیں کالیس نے بریک آؤٹ کیا تھا پرائس پمپ ہوئی چونکہ سیلنگ پریشر ہوتا ہے جب مارکت ڈاؤن ٹرینڈ سے اپ ٹرینڈ کی طرف جا رہی ہوتی ہے نا تو لوگوں کو پندرہ سے بیس پرسن کا پروفیٹ بھی بہت بڑا پروفیٹ نظر آتا ہے اور یہ ہی کوئن ہوتا ہے جب وہ بل رن میں ایٹی پرسن نائنٹی پرسنٹ پمپ ہوتا ہے لوگ پروفیٹ بک نہیں کرتے کہ یہ جو ٹو ایکس جائے گا تھری ایکس جائے گا ہے نا یہ گلتیاں ہم کرتے ہیں تو یہاں پہ سیلنگ پریشر آئے لیکن پروجیکٹ کافی زیادہ سٹرونگ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ریزارو رائٹ بھی بہت زیادہ سٹرونگ پروجیکٹ تھا ہے الگو بھی کافی زیادہ سٹرونگ پروجیکٹ ہے تو اس کے بعد اگر یہ کسی بھی ٹائم پہ بریک آؤٹ ہوتا ہے تو یہ منیمم آپ کو دیکھیں ون ہنڈر پرسنٹ تک پروفیٹ دے سکتا ہے کہاں تک یہ دے سکتا ہے یہاں تک رائٹ زیرو پوائنٹ ٹو ون ایزلی پمپ کر سکتا ہے تو ڈبل آپ کو یہاں پہ پروفیٹ ہونے کے چانسز ہیں تینوں جو پروجیکٹ ہیں کرن پرائس پہ بھی بائی کر سکتے ہیں اگر ہاں آپ نے اور زیادہ سیکنڈ بائی کرنی ہے دو تین پرائس پہ میری طرح بائی کرتے ہیں تو آپ اس کو نائن سینڈ سے ٹین سینڈ کے بیٹوین میں بھی بائی کر سکتے ہیں یہ دیکھو جو والیم والے نی پرچھے آپ کو ہسٹوگرام نظر آ رہے ہیں کافی زیادہ پوزیٹیو ہے مطلب کے اس میں والیم بھر بھر کے آ رہے ہیں نمبر تھری پہ جو کوئن ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے وہ ہے فیڈا کوئن فیڈا کوئن کی جو کرنٹ پرائس ہے وہ 0.21 ہے ریسنٹری سیونٹین سینڈ پہ اس نے لو لگایا تھا بائی نیس پہ بھی مل جائے گا سولانہ کا یہ پروجیکٹ ہے جیسے ایتھیریم کا اینس ہے اسی طرح سولانہ کا بون فیڈا پروجیکٹ ہے کیوں اس کو سیلیکٹ کیا ہے دیکھیں وہاں پہ بھی جب یہ سیونٹین سینڈ پہ گیا تھا تو یہ ون ڈالر کو اس نے کروس کر دیا تھا ایزلی لوگوں کو پروفٹ ہوا تھا کچھ لوگ نہیں ون ڈالر پہ اب آف سیل کر پائی نائ دیا فیفٹی ایٹ پہ کر دیا مینے آگر میں ثومی سابتا ہوں میں ان لوگا ہے جب سیل کر پایا تھا رفیس میں کر دیا تو وہاں پہ پہ میں ....پی ایزلی میںاں پہ اپکو تیلی گرام پہ بھی کہا تھا ٹیلی گرام پہ میں نے اس کا سگنل بھی دیا تھا ٹویٹر کے پ بھی دیا تھا ٹیلی گرام کے اگر آپ میمبر نہیں ہے تو لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گی تڑویٹر بھی جائیں کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کے پہ تو جو کوئن کا فریش آنالسیز ہے چارس ہیں وہیں پہ شیئر کیا جاتے ہیں تو لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائیں گے تو یہ ویزلی میں نے کہا تھا کہ فورٹی ایٹ سینڈ پہ میں اس کو سیل کروں گا دن سکسٹی ایٹ سینڈ پہ سیل کروں گا اور ون ڈالر پہ جا کے اگر یہ پمپ لگتا ہے تو ون ڈالر پہ سینڈ کروں گا لیکن منیمم ٹارگٹ ہمارا کتنا ہے کہ اس کو صرف اور صرف فورٹی ٹو سینڈ تک پمپ ہونا ہے ہمیں ون ڈڈ پرسن تک پروفیٹ مل جائے گا ٹھیک ہے نوٹ ای فائنیشل اڈوائیس آپ کی انویسمنٹ ہے پروفیٹ بھی بلکل آپ کا ہی ہے مجھے اسے ایک بھی پہنی نہیں چاہیے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے سٹرانگ پروجیکٹس ہیں ایسا نہیں ہے کہ پیسے لے کے ویڈیو بنا دیا ہے نو ایسا نہیں ہے اس میں میرا کوئی مفاد نہیں ہے مجھے اس ویڈیو میں ایک دو ڈالر مل جائیں گے جو کیا ویو کریں گے اس سے زیادہ نہیں ملتے ہیں باقی ٹیکسز میں کر جاتے ہیں پیسے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے پیسے مل جاتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں کے مدد کے لیے ویڈیو بنا رہی ہیں بنا رہا ہوں اور باقی یا قسمت یا نصیب کیونکہ انویسمنٹ کریں گے تو پروفیٹ ملے گا تو نقصان بھی ساتھ ساتھ میں چلتا ہے ہمیں دیکھ کے چلنا پڑے گا اب یہ نہیں کہنا آپ نے کہا تھا تو میں نے انویسمنٹ کر دیا اور یہ کوئن نیچے چلا گیا میں کہنا ہوں بالکل بھی انویسمنٹ نہ کریں کیونکہ آپ کو اپنی خود کی سٹڈی کرنے چاہیے دل مانتا ہے تو انویسمنٹ کر سکتے ہیں نہیں مانتا ہے تو نہ کریں تو یہاں پہ جو بھی آپ کو کوئن بتایا جائے گا وہ فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل سٹرونگ ہی ہوگا شٹ کوئنس کی کرپٹو نوٹس پہ کبھی بھی بات